اجشن مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مسموں سے بفتو بکا بس کرتا ہم نے علی کو وصیب پیمبر کھا وہ ایسے ہو گئے نکلا ہون کا دم جیسے وہ ایسے ہو گئے نکلا ہون کا دم جیسے وہ جن کی شکلوں میں پھٹی کارزی برستی ہے وہ لوگ کہنے لگے ہیں رسول ہم جیسے وہ لوگ کہنے لگے ہیں رسول ہم جیسے حضرات ایک مطلع دو تیشیں شباب پاک اپنی تقدیر کو اس طرح بنایا جائے اس طرح بنایا جائے اپنی تقدیر کو اس طرح بنایا جائے اپنی تقدیر کو اس طرح بنایا جائے سردر آلے پیمبر پہ جھکایا جائے جب جھکانے کی تمہیں بات کرے یہ دنیا اپنی تقدیر کو اس طرح بنایا جائے اپنی تقدیر کو اس طرح بنایا جائے یہ بھی شعر بطور خاص قوم کے ٹکڑے جو کرنے میں لگے رہتے ہیں بطور خاص ایک قوم کے ٹکڑے جو کرنے میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو نہ ممبر پہ بٹھایا جائے ایسے لوگوں کو نہ ممبر پہ بٹھایا جائے یہ بھی شعر اللہ سنے ہیں بطور خاص کہ فاطمہ زہرہ کی طرح کرو لوگوں کی مدد فاطمہ زہرہ کی طریح کرو لوگوں کی مدد ارے کیا ضروری ہے کہ احسان جتا جائے کیا ضروری ہے کہ احسان جتا جائے کیا ضروری ہے کہ احسان جتا جائے رب کی مرضی ہے کہ یہ کام نہیں رک سکتا ان کی یہ ضد ہے نہ حرم نہ منا جا اے 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 ا دروازہ جلایا تھا نبیزادی کا اس کا پھدلا سر میدان جلا جائے اپنی تصمت بابا زبانہ ناری سبانہ ایک مطلعہ ناد کا دو تیشے مت ہے سرکار کا بس اتنا سلا مانگتے ہیں مت ہے سرکار کا بس اتنا سلا مانگتے ہیں ہم تو ہر وقت مدینے کی دعا مانگتے ہیں ہم تو ہر وقت مدینے کی دعا مانگتے ہیں ہم ہے بیمار محمد کے تو بیمار رہے ہم ہے بیمار محمد کے تو بیمار نہیں ہم وہ بیمار نہیں ہے جو شفا مانگتے ہیں ہم وہ بیمار نہیں ہے جو شفا مانگتے ہیں یہ بھی شر زاہو آجائے پیمبر میں بدن میں جو کبھی زاہو آجائے پیمبر کے بدن میں جو کبھی وہ شفا کے لیے زہرہ کی ردہ مانگتے ہیں وہ شفا کے لیے زہرہ کی ردہ مانگتے ہیں بھول جتنے بھی ہے دنیا میں مہگنے والے سب پیمبر سے مہگنے کی اگا مانگتے ہیں مہگنے والا کیا یہ کم ہے درے سرکار پہ آکے چاہے کیا یہ کم ہے درے سرکار پہ آکے چاہے ہے گھر میں آنے کی فرشتے بھی نظامتے ہیں گھر میں آنے کی